میں جب پرائیم منسٹر تھا میں نے رحمت اللہ العالمین آثورٹی بنائی بڑے بڑے سکولرز کو اس میں بٹھایا اس آثورٹی کا مقصد یہ تھا کہ کالجز اور سکولوں میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے بچوں کو بتائیں تاکہ ان کے کریکٹر مضبوط دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں ایک تو ذہنی طور پر لوگوں کو ازاد کیا اور دوسرا انہوں نے عدل اور انصاف دے کے انسانوں کو ازاد کیا ہمارے ملک میں جب تک ہم لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیں گے کمزور کو طاقتور سے تحفظ نہیں دیں گے ہم لوگوں کو ازاد نہیں کر سکتے یہ بدترین غلامی ہے آخر میں آپ سب تیاری کریں آج جدر بجدر بھی پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں میں پہلے تو سب آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ میری قوم پاکستان کے لیے باہر نکلے ہیں میں بیرونی ملک پاکستانیوں پھر سے آپ کے جذبے کو سلام کرتا ہوں میں سوشل میڈیا کے جو ہمارے پاکستانی ایکٹویسٹ ہیں جو کی بورڈ وارئرز ہیں میں آج آپ کو بھی سلام کرتا ہوں کبھی بھی اس امپورٹڈ حکومت کو منظور نہیں کریں گے میں اپنی ساری فیملیز اور خواتیم کو آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ میں جو جذبہ ہے آپ آئیں آج فیملیز آئیں بچے آئیں اور یہی میں چاہتا ہوں پہلی طفعہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستانی قوم بن رہی ہے ہمیں قوم بن رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان زندہ پاکستان اور آپ آپ سب کے پر زور استقبال میں میں دعوت دوں گا سنی اتحاد کونسل کے سربراہ عمران خان کے دلیر ساتھی جناب سابسانہ حمد رزا نحمدہو ونسلی ونسلیم والا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام و السلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ والا آل کا و اصحابی کا یا سیدیا حبیب اللہ میں سب سے پہلے سیال کوٹ کے بنارسی ٹھگ خواجہ عاصف سے کہنا چاہتا ہوں کہ تو کہتا تھا کہ یہ جلسہ پرس کلب میں ہوگا آ دیکھ پچیس کلو میٹر تک صرف عوام کا سمندر ہے اور آج اس جلسے نے ثابت کر دیا کہ ریاست بھی یہ عوام ہے طاقت بھی یہ عوام ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی یہ عوام ہے اب اس اسٹیبلشمنٹ کا فیصلہ چلے گا تم کہتے تھے کہ عمران خان کا نام کوئی شخص نہیں لے گا آج دیکھو چار سال کے بچے سے لے کر اسی سال کے بوڑے تک ہر زبان پر اگر نام ہے تو عمران خان کا نام ہے پٹی آئی کا نام ہے اور پوری قوم کی آزاز صرف ایک ہے کہ عمران خان زندہ باد اور چند لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہوگا تو بابا اگر یہ شوق بورا کرنا ہے تو ہماری لاشوں سے گزر کر بورا کرنا پڑے گا ہم عمران خان کا کوئی ملٹری ٹرائل نہیں ہو رہے گے وہ اس قوم کی جان ہے وہ اس قوم کی آن ہے وہ اس قوم کا عشق ہے وہ اس قوم کا جنون ہے وہ اس قوم کا ججبہ ہے وہ اس قوم کا فخر ہے وہ اس قوم کا مان ہے وہ اس قوم کا سب کچھ ہے اور میں آخری بات بتاؤں دو باتیں صرف کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کہتے رہے میاں نواز شریف آج میں تجھے بتاتا ہوں کہ شیر کون ہوتا ہے شیر ہے شاہ محمود قریشی شیر ہے عمر صرف راہ چیما شیر ہے عجاز چودری شیر ہے میاں محمود الرشید شیر ہے چودری پرویزلہی شیر ہے پی ٹی آئی کا ہر کار کون اور ببر شیر اڈیالا جیل سے دھار رہا ہے اور اس کے ماننے والے اس تک اپنی آواز پہنچا رہے ہیں ہمیں مجمور مت کرو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا ہم نہیں لینا چاہتے وہ ان کو ماننے والا ہے وہ سپرمیسی آف لوگ کو ماننے والا ہے لیکن اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر تم نے کوئی برا کرنے کی کوشش کی تو یہ پوری قوم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے گھر رہی ہوگی اور سنگ جانی اور میں آم مجھے بتاؤ سنگ جانی اگر اپنی آواز پہنچا رہے ہیں ہمیں مجمور مت کرو وہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا ہم نہیں لینا چاہتے وہ ان کو ماننے والا ہے وہ سپرمیسی آف لوگ کو ماننے والا ہے لیکن اس کے ساتھ خدا نہ خواستہ اگر تم نے کوئی برا کرنے کی کوشش کی تو یہ پوری قوم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے گھر ہوں گی اور اب آخر میں اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں وہ جالی قاضی جالی قاضی جالی قاضی جالی قاضی وہ یہ کہتے تھا کہ میں سپرمیسی آف لوگ لے کر آنگا جنابے والا یہ دیکھ لو یہ ہزاروں کا نہیں یہ لاکھوں کا سمندر قاضی فائزی سا پرد میں زمان کرتا ہے ہم ہم کسی ایکسٹینشن کو نہیں مانیں گے ہم باہر نکلائیں گے اور میں ایک قاضی منظور نہیں ہے یہ آواز آخری نارا یہ گلا بانچوں یہ کلی باک بانچوں یہ ناواز آخری بانچوں نارے تکبیر نارے رجزالد نارے حدر عمران خان پاکستان اور کھلاری نہ ہے یہ ناممکن ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں آج تو سنگ جانی ہے بلایا ہے انسانوں کا سمندر ہے لیکن آپ لوگ کیا چاہتے ہو اگر نیالا جانے کا ہو تو کیا پروگرام ہے چلو گے اڈیالا چلو گے بیٹاک چلو گے لنو گے ملو گے ہم بتا کہ انشاءاللہ ستہائیس کو کراچی میں جلسہ ہوگا اور میں اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس پہ اسٹیج پر کوئی نہیں ہوگا کھرے پہ ایک شخص ہوگا چونکہ ہم اور آپ پڑا پڑا ہے ایک چیز بولا جاؤں گا آپ سمجھتے ہو جیل بھی جوا کے بیزت کرو گے آپ سمجھتے ہو کیس بنا کر بیزت کرو گے یہ شخص ہے بار بار جیل گیا بار بار کیس بنے اور آج کے جلسے کا محضبان ہے تمہیں بتانا چاہتا ہوں سندھ تیار ہے سندھک کپتان کی آخری کول کے لیے تیار ہے ہم لڑنے کو تیار ہے مرنے کو تیار ہے کون بچائے گا پاکستان تیاری جان بیری جان نارا ہم رہ یار یہ ٹرس سے نیچے ہوتا رہی ہے بھئی یہ سب کچھ نیچے گرے گا خطرنا ہے دارت